بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کروں گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہوئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کو پریس کر دیں اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آب تا پرمیتر ہے مدرم ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انبو کے دور کے اندر ایک عورت آپ نے خان کی شکیت لے کر حاضر ہوئی اور کہنے دکی اے عمر بن خطاب اے امیر المومینی میرا میاں دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت تحجت پڑھتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انشاد فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اور بھی صحابہ بیٹے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے امیر المومینی آپ کے پاس یہ عورت شکیت لے کر آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دوبارہ بات سنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے خامد کو بلا کر لو جب وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس کے اندر اپنے خامد کو بلا کر لے آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو اس آدمی نے وہی بات ارشاد فرمائی جو اس کی بیوی نے کہی دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنی بیوی کے حقوق کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اللہ تعالیٰ نے قرآن و جید کے اندر اشار یہ بات فرمائی محترم ناظرین ہم اپنی بیویوں کے تمام حقوق ادا کرنے والے بنجھے اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے ہو اور ان کے ساتھ ہنسی مزاج کرتے ہو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے محترم ناظرین آپ نے تھم لیل پر جو بات دیکھئے اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ اگر بیوی اپنے میاں کے پاؤں دبا سکتی ہے ٹانگیں دبا سکتی ہے تو میاں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ٹانگیں اور پاؤں دبا سکتا ہے یہ شرم بھی جائز ہے اور اگر بیوی تھکی ہوئی ہے تو خامد کو چاہیے کہ اس کے پاؤں بھی دبائیں اور اس کی ٹانگیں بھی دبائیں ناظرین یہ شرم اس بات کا جائز ہے اور اس بات کا مت نظر ربتے ہوئے میاں بیوی ایک دوسرے کے مکمل حقوں کا دا کریں ناظرین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے آگے بھی ضرور شیئر کر دیدی ہیں